ویلکم ٹو بلوچ فزیکس اکیڈمی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پریفکسز کیا ہوتے ہیں اور ان کا یوز کہاں پہ ہوتا ہے سب سے پہلے بتا دوں کہ پریفکسز کیا ہوتے ہیں پریفکسز ایسے وارٹ یا لیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم ایسے یونٹ سے پہلے لگاتے ہیں اور پہلے ہم جیسے کے نام سے زیر ہے پریفکس یعنی کہ پہلے لگائے جانے والے الفاظ ان کو ایسے یونٹ سے پہلے فکس کیا جاتا ہے اب کس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح سے کلو ہے میگا ہے گیگا ہے میلی ہیں اور بھی بہت سارے وغیرہ وغیرہ کچھ کونٹیٹیز ہیں جو یا تو بہت بڑے ہوتے ہیں یا پھر بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ہمیں پریفکسز کا استعمال کرنا پڑتا ہے بجائے ہم دس زیرو لگا دیں یا بارہ زیرو لگا دیں ان کے جگہ پہ ہم ایک ہی پریفکسز ایزی لی لکھتے ہیں جس سے ہمارا کمپلیٹ مسئلہ سال ہو جاتا ہے اسے ہم ایزی لی لکھ بھی سکتے ہیں اور اسے پڑ بھی سکتے ہیں اب جس طرح سے ہمارے پاس یہ ہے پچیس لاک وارٹ ہے ان کو ہم پریفکسز کی ٹرم میں لکھتے ہیں یہ جتنے بھی زیروز ہیں اب لکھتے ہیں کس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک ایک ایگزمپل ہے جب ہم بیس ہزار کو ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ون تھاؤزینڈ پے تو کیا ہوتا ہے اسے ہم کلو میں کلو ایک پریفکس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے تھا اس کی فارم میں ہم اسے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کس طرح سے اب یہ ہے ٹھیک ہے بیس ہزار گرام ہے اب جب ہم اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا ہوگا یہ تھری زیرو تھری زیرو سے کینسل پھر ہمارے پاس کیا بچے گئے بیس کیجی بچے آئے گا ٹھیک ہے پہلے یہ گرام میں تھا جب ہم نے اسے ہزار پر ڈیوائیڈ کے تو پھر کیا آگیا کیجی آگیا ٹھیک ہے اب یہ ہے یہ بیس اب تو یہ ڈیوائیڈ کرنے سے آگیا اب اگر اس کو لکھنا ہو تو اسے ہم کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب بیس ہزار گرام ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ان کی جتنے بھی زیروز شامل ہیں ان کو ہم ہم ہزار بھی لکھتے ہیں ہم بیس کیجی لکھتے ہیں اب ڈیوز شرجہ ڈیو 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 ہو ٹھیک ہے اب اشاریہ سے پیچھے جتنے بھی زیرو ہوں گے ان کو prefix's میں منس کی فارم میں لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے multiples کو منس کی فارم میں لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہم کیسے لکھیں گے 2 cross 10 raise to power minus 4 اب میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ پرفیکسز کے ٹیبل یہ تمام کی تمام پرفیکسز ہیں اگزہ ہے اگزہ کو ہم 10 raise to power 18 لکھتے ہیں ان کے 18 0 لگانے کے بجائے ہم simply e لکھتے ہیں اگزہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لکھنے میں بھی easy ہوتا ہے اور پڑھنے میں بھی easy ہوتا ہے 10 raise to power 18 کے بجائے ہم اسے اگزہ لکھتے ہیں پیٹا ہے ٹھیک ہے اب پیٹا ہے اس طرح پیٹا 10 raise to power 16 کی بجائے ہم پیٹا لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں ان کو ایسے ہی لکھتے ہیں اگزہ پیٹا ڈیرہ ٹیرہ گیگا میگا کلو ہیکٹو ڈیکا ڈیسی سینٹی میلی میکرو نینو پی کو فمیٹو ایٹو ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام پرفیکسز ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لکچر دوستو اگر آپ لوگ کوئی کسٹن ہو تو آپ لوگ نیچے ضرور کمنٹ کیجئے گا تھینکیو